اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر قدم جو بندہ نماز کی طرف جن سے چل کر جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ایک نیکی ہے یہ بھی ایک پالائی ہے اب سوچتا ہوں کہ کیسے جاؤں بھئی دور ہے مسجد ایک تصوریت مانتا جانا ہے ہی ہر جگہ ہر محلے بلکہ ہر بیلڈنگ میں بلکہ ہر فلور پلے کے مسجد ملی رہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے تو یہ مانا نہیں کرتا جتنی زیادہ مسجدیں ہوگی نماز ادا کرنا اتنا آسان ہو جائے گا اتنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہے تو کم مساجنگ کی طرف چل کر جانا جن کے بارے میں ہمارا علم ہے کہ یہاں بہتر نم سے نماز پڑھائی جاتی ہے رسول کے طریقے پر نماز پڑھائی جاتی ہے ہر قدم پر آپ کو نیکیاں مل لی ہر قدم پر یا تک یہ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا گھر مسجد نمازی سے کافی دور تو دیگر صحابے کرام نے ایک دن جب وہ مستقین آتے جاتے رہے دیکھتے ہیں بہت پریشان پیٹھا اتنی دور سے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو ان سے کہا کہ جناب ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک گدھا خرید لیتے تو مرد اچھا ہوتا موجودہ زمانے کوئی کہا بھا ایک سائیکل خرید دو بھا ایک نصیح سائیکل ہی سائیکل آسانی سے آپ مسجد آتے جاتے رہو تو ان سے کہا کہ لوگوں نے صحابے کرام نے کہ بھائی ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک گدھا خرید لیتے اور آسانی سے مسجد آتے جاتے مسجد آتے اس سے ہم نہیں بنا کرتے لیکن آسانی ہو جاتی ہے آپ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں یہ باتیں چلو بھی دوستوں کے درمیان تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں چاہتا میری خواہش یہ ہے کہ میرے ہر قدر پر اللہ علیہ وسلم بھی میرے عجل بڑھائے میرے گناہ آپ کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر کے کہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب تمہیں دیا گیا سب ملے گرد ہو تو یہ مسجدوں کی طرف آنا یہ معاملی نہ سمجھی یہ بہت قیمتی ہیں اور اسی سے اس حدیث کو جوڑ لیجئے جس پہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں سبتائیس بنا پڑھنے ہے یہ یہی سمجھ بات آدمی موضوع کرتا ہے اپنے گھر پر چل کر آتا ہے اور سرم اسی لیے آتا ہے تو یہ سوچتا ہے اگر میں اللہ اور بلالیمین کے لیے ان کے اس کے بندوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے جا رہا ہوں اسی لیے آتا ہے اسی لیے درجہ پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے درجہ اسی لیے بلد یہ اکشست چل کر آتا ہے ایک اپنے بھر میں ہی کہنے میں کوئی نماز پڑھ لیا اپنے کام ہوگے یقینا ہو جائے گا کام جنہا نماز تیلیے ادا ہو جائے گی مگر جو درجہ پڑھنے چاہیے تھے جو سواب پڑھنے چاہیے تھے جس کی بنیاد پر تو نماز پڑھ رہا ہے جس کی بنیاد پر تو سلاحات قائم کر رہا ہے جو تو چاہیے تھے کہ سلاحات کی ویسے کی میرے درجہ بلد ہوں میرے نیکیہ پڑھیں جب وہ احسابہ چاہیے تھے میں یہاں کیوں نہیں آیا ایک کا ستائیس مل رہا ہے اور اس سے زیادہ آدمی کے خلوص کے دواز اس کا کوئی پتا نہیں ہے